مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ باراد الحجہ 1444 حجری باتاریخ 30 جون 2030 بعنوان عبادات پر ہمیشگی اور دوام خطیب فضیلت الشیخ عبدالباری الثبیت حفظہ اللہ ترجمہ وعوات عطاء اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی اور اس ذات نے دلوں کو نور و ہدایت اتا فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ صاحب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اطاعت الہیہ اور خیر و بھلائی کے موزم پیدر پہ ہمارے اوپر آتی رہتے ہیں مختلف مواقع اور مناسبتیں مسلسل میسر آتی رہتی ہیں اکل مند انسان سنجیدگی سے کمر بستہ ہو کر ہمت بانتا ہے فضیلتوں کی میراج چڑھتا ہے اپنی روح کے ساتھ پرواز کرتا ہے اپنے ایمان کو غزہ فراہم کرتا ہے اپنے توشہ آخرت کو کوئی اور مضبوط کرتا ہے چھوٹ جانے والی اشیاء کا تدارو کرتا ہے آنے والی اشیاء کے لیے مستعد ہوتا ہے غفلت و نسیان کی بھینٹ چڑھنے والی اشیاء کی کمی پوری کرتا ہے کہیں کمی و کتاہی کا اندیشہ ہو تو درستی اور اصلاح کرتا ہے ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو موسم کے ختم ہوتے ہی ان کی چستی اور ہشیاری کمزور پڑ جاتی ہے ان کا جوش و خروش جاتا رہتا ہے ان کی حمد جواب دے جاتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کے لیے رغبت و حرص اور جوش و خروش ہوتا ہے اور اس حرص و رغبت کے لیے سستی و کاحلی اور فطور بھی ہوتی ہے تو جو اس فطور و سستی میں میری سنت کی جانب لبکے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اس کے علاوہ کسی اور جانب جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اسے امام احمد نے مسنت میں روایت کیا ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم سال بھر عمل کرنے کے لیے محفوظ ترین راستے اور صحیح ترین طریقے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں یقیناً اس کا شافی جواب اور اس کے بارے میں کافی وافی معلومات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے حاصل ہوں گی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جب علقمہ نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوا کرتا تھا کیا کچھ مخصوص ایام میں خاص ہوا کرتا تھا تو ام المؤمنین فرمانے لگیں نہیں بلکہ آپ کا عمل ہمیشہ دائم ہوا کرتے تھے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی آپ کا عمل بغیر انکتا کے مسلسل جاری رہتا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یہ نبوی طریقہ کار ہے اس طرح مسلسل عبادت انسان کو اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے وہ اپنے پرورتگار کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہمیشگی والی تھوڑی چیز اعتدال و میانہ روی میں رہتی ہے دل پر بھی معمولی اور لطیف رہتی ہے آپ اسے بوجھ نہیں سمجھیں گے نفس بھی شوق کے ساتھ اس کی طرف لپکے گا اس کے تنوعوں کی وجہ سے اس کی جانے متوجہ رہے گا اور تھوڑا عمل ہمیشگی کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر نیت بھی خالص ہو تو وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے طبیعت اور نفس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جان لیجئے کہ آپ کی زندگی کی یہ گھڑیاں جنہیں آپ قلت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر عمل میں تسلسل کے ساتھ آپ ان سے فیدہ اٹھا لیں تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا یہ بات آپ کی توجہ حاصل کرے گی کہ کسی بھی کام پر ہمیشگی صرف اس کام کو کرنے سے اہم اور افضل ہوتی ہے لہٰذا ہونا یہ چاہیے جب آپ کسی کام کو شروع کریں پھر اس پر ہمیشگی بھی کریں جو شخص تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ عزت و شرف کی بلندگیوں تک پہنچ جاتا ہے ہمیشہ کیا ہوا کام اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالی شان فرمان ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے عمل کیا تو فضائل کے چشموں سے مستفید ہوئے قابل اقتداء بلند مقامات پر فائز ہوئے قابل تقلید راستوں کے راہی بنے ان سب نے نوافل کے مواقع کو غنیمت سمجھا اپنی اطاعت و طاقت کے مطابق عامال کا انتخاب کیا ایسی اطاعت والے عامال کیے کہ جن کے ساتھ ان کا دل معلق رہے ایسی عبادات کے نفس جن کی طرف مائر رہے مثلا نماز صدقہ نیکی حسن سلوک صلح رحمی وغیرہ جیسے عامال جن کے ساتھ وہ تقرب الہی کو حاصل کر سکیں اور ان پر ہمیشہ کی اختیار کر سکیں تاکہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی کی محبوب بن جائیں صحیح مسلم میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں بارہ رکعات ادا کر لیتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائش شاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صلوات اللہ علیہم جب کوئی عمل شروع کر لیتے تھے تو اس پر ہمیشہ کی اختیار کیا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بلال مجھے اپنا کوئی ایسا پسندیدہ عمل تو بتاؤ جو آپ نے اسلام میں کیا ہو کیونکہ میں نے آپ کے جوتوں کی آہت اپنے آگے جنت میں سنی ہے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے میرا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے میں دن رات میں جب بھی تحارت یعنی وضوح حاصل کرتا ہوں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصویلا اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفات ہیں صبح و شام اللہ تعالی کے لیے ہی پاکیزگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فلاں فلاں کلمات کس نے ادا کیے لوگوں میں سے ایک شخص نے ارش کیا اللہ کے رسول میں نے کہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان کلمات کی وجہ سے تعجب اور حیرانگی ہوئی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا آپ کی آنکھ آپ کے اردگید رہنے والے کامیاب لوگوں کو اور آپ کی قوم کے نمائی مقام رکھنے والوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنے دینی عمال میں اور دنیاوی کاموں میں بڑے بڑے اہداف اور مقاصد کو تھوڑے سے وقت میں ہمیشگی اور دمام کر کے حاصل کر لیا اگر انسان روٹین کے ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے یا علم کے حصول کے لیے یا سیرت نبوی پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی مفید چیز پڑھنے کے لیے یا اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تربیت کرنے کے لیے یا کوئی بھی نفلی کام کرنے کے لیے یا اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے یا نفع بخش دنیاوی کام کرنے کے لیے کوئی بھی انسان تھوڑا سا روٹین کے ساتھ وقت نکال لے تو ان قریب وہ اپنی مراد کو پا لے گا اپنے اہداف کو حاصل کر لے گا اور ان قریب آگے اس کی زندگی میں اس کے اثرات بھی نمائع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اسے فکری وسعت نصیب ہوگی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور یہ چیز اسے اس عمارت کا رکن بنا دے گی جو معاشرے کی تعمیر و ترقی اور اپنے وطن کو عروج دلانے میں کردار ادا کرے گا آپ کے لیے یہ جان لینا ہی کافی ہے کہ جس شخص نے ہمیشہ کی کے ساتھ کوئی نئے کام کیا پھر وہ بیمار پڑ گیا یا کہیں سفر پہ چلا گیا تو وہ ایسے ہی شمار ہوگا گویا کہ وہ اس وقت بھی اس عمل کو انجام دے رہا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح عمل لکھ دیا جاتا ہے جس طرح اس نے حالت اقامت میں اور تندرستی کی حالت میں کیا ہوتا ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے میں یہ بات کہتا ہوں جو تم نے سمات کی میں اللہ تعالی سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں آپ بھی استغفار کرو یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے تمام طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے لیے بلند و برتد صفات ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت اور رحمت کے ساتھ مبوس کیے گئے اللہ تعالی ان پہ درود و السلام نازل فرمائے اور ان کی آل پر اور صحابہ اکرام پر اللہ کے بندوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں حمد و صلی اللہ علیہ کے بعد ہر حال میں اور ہر عمل میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ہے عبادت میں تکلف کرنا اور اپنی جان پر سختی کرنا عمل میں کمزوری اور عدم تسلسل کا باعث بنتا ہے پھر بیزاری اور اکتہر تک بات جا پہنچتی ہے اور کبھی راستہ افرات و تفرید کی وجہ سے ٹیڑا ہو جاتا ہے جو تباہ کن کاہلی کمزوری تک لے جاتا ہے یا معاملہ ہلاکت خیز غلو تک جا پہنچتا ہے تو نبوی تعلیم ہی ایسے لوگوں کی بلکل درست سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے چنانچہ سہی بخاری میں ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تین شخص نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے جب انہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہیں ان میں سے ایک نے کہا آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کرلوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کہیں ہیں تو سن لو اللہ تعالی کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ پرہزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں نماز ادا کرتا ہوں رات میں تو سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں تو میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے خبردار اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے ہدایت کے پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے جس کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یقیناً اللہ اس کے فریشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی قصرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ صحابہ اکرام اور خلافہ راشدین ابو بکر اور عمر عثمان علی سے راضی ہو جا اور ان کی احسان کے ساتھ پیری بھی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساست ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور عثمانوں کے عزت عطا فرما اور کافروں اور مشرقین کو اللہ ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے کولو فیل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے کولو فیل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور ہر اس برائی سے تری پناہ چاہتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتداء و انتہا اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و بادن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہماری تعاید و نسرت فرما ہمارے خلاف کسی کی تعاید و نسرت نہ کرنا ہمارے حق میں تدبیر فرما ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لئے احسان کر دے اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے حجت کو ثابت فرما ہماری زبانوں کو درست فرما ہمارے دلوں سے کینا کپر اور حسد کو نکال دے اے اللہ تو بہت بخشنے والا معافی کو پسند کرتا ہے لہذا ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری دی ہوئی آفیت کے پھر جانے سے تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم عاجز آ جانے سستیوں کا احلی بزدلی بخیلیوں دھیڑ عمر کرزے کے بوجھ اور لوگوں کے غالب آ جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے امام خادی مہرمین شریف کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اطاف فرما ان کے ولی آہد کو ہر خیر کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہمیں اپنے نفسوں کے سپرد مت کرنا اے اللہ خجاجے کے نام کی حفاظت فرما اور انہیں صحیح سالم غنیمت سمیٹتے ہوئے اپنے وطنوں کی طرف واپس لٹا اے اللہ ان کے غنا معاف فرما ان کی صحیح کو قبول فرما اور ان کے حج کو قبول فرما اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں نہ معاف کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بلائی اطاف فرما اور ہمیں آ کے عذاب سے بجا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو